گورجیس سبا کمر کو کون نہیں جانتا لوگ آج بھی ان کے دیوانے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سبا نے کب ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا تھا یقینا نہیں تو جناب سبا کمر آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے اُبھٹی ہوئے ادھاکارہ کے طور پر سامنے آئے تھی اس کے بعد سبا نے لاتادار ڈراماز میں کام کیا یہی نہیں سبا کمر کی کچھ فلموں نے ان کی شورت کو بورڈر پارٹ تک پہنچا دیا تو آج ہم آپ کو سبا کے ان ڈراماز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہوئے بے پناہ مقبول اور جن کے بارے میں نہیں جانتا کوئی بھی تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہیں سبا کمر کے فین تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور آنے والی ویڈیو اپ تیرز کے لیے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ڈراما سیریل تھکن ویرز اس ڈرامے کی تقریبین بائیس اپیسوڈز تھی اور اسے آصف رزا مید نے پرڈیوس کیا تھا اس ڈراما سیریل کو فائزہ افتخار نے لکھا تھا ڈرامے کا پہلا نانگ کماؤ پٹیاں بھی تھا ڈرامے کی کہانی میں آپ ایک ایسی لڑکی کو دیکھیں گے جو اپنی فاملی کے لیے رات دن محنت کر کے پیسے کماتی ہے مگر اس دڑکی کی فکر کوئی نہیں کرتا کہ کب اس کی شادی ہوگی اور یہ اپنا گھر بسائے گی اس ڈراما سیریل میں آپ صدف نامی لڑکی کو مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی کافی مضبوط پائیں گے اور یہ دیکھ کر یقیناً آپ کو موٹیویشن ملے گی اس ڈرامے میں صدف کا کردار سبا کمر کر رہی ہیں ڈرامے میں یمنا زیدی مہک کے طور پر موجود ہیں سبا حمید، توکیر ناصر، بندیا، فراہ نادر، جبران شاہد، انوشے اسد اور فاروق سمیر بھی شامل تھے ڈراما سیریل جانم ویرز ڈراما سیریل جانم خاصا متناسع ڈرامہ تھا اس ڈرامے میں سبا کمر ادنان صدیقی کے ساتھ نظر آئیں اور ان دونوں کی کیمسٹری آپس میں لوگوں نے بہت پسند کی اس ڈراما سیریل میں عویس خان نے اپنی ہدایات تھی جبکہ ڈرامے کو لکھا تھا فاطمہ شاہد نے ڈرامے کے دیگر ادھکاروں میں نمان مسود، علی صفینہ اور میرا سیٹھی بھی شامل تھے ڈراما سیریل باغی اگر سبا کمر کے ان ڈرامہ کی بات کی جائے جن میں ان کی ادھکاری کو بے پناہ سراہ گیا تو ان میں باغی نمبر ون پر آتا ہے ڈراما سیریل باغی اردو ون سے آن ائر ہوا تھا اور اسے شازیہ خان نے لکھا تھا اس ڈراما سیریل میں سبا کمر نے مشہور اور متناہ سے سوشل میڈیا سٹار کندیل بلوچ کا کردار نبھایا اور ڈراما سیریل کافی زیادہ پاپلر بھی ہوا اس ڈرامے میں سبا کمر نے ایک ایسی عورت کا دکھ اپنی آنکھوں اور اپنے لہجے سے بیان کیا جسے معاشر نے قبول نہ کیا ہو اسے اپنانے سے جھجک ظاہر کی ہو مگر اسے انٹیٹینمنٹ کا ذریعہ بھی سمجھا ہو اس ڈراما سیریل میں سبا کمر عثمان خالد پت خالد ملک علی قاسمی سرمت کوسر عرفان کوسر سبا فیصل نمرہ خان نادیا افغن سیمی راہیل اور لیلہ زبیری شامل تھے ویرز ڈراما سیریل باغی لوگوں کو آج تک نہیں بھولا ڈراما سیریل بے ایمام محبت ویرز ڈراما سیریل بے ایمام محبت ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو خواہش کرتی ہے کہ اس کے پاس بے پناہ پیسہ ہو اور ایک پرفرکٹ پارٹنر ہو اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جس کا اس نے سوچا نہیں ہوتا ڈرامے میں سبا کمر کے ادھاکاری لا جواب تھی اور ان کے مدے مقابل ادنان شاہ ٹیپو کو کاسٹ کیا گیا جبکہ دیگر سپورٹنگ رولز میں لیلہ زبیری، آقا علی، عزمہ حسن سمیہ ممتاز اور نوان اجاز شامل تھے ڈراما سیریل مات ویورز ڈراما سیریل مات امیرہ احمد نے لکھا تھا اور ڈرامے کی کہانی کم مال کی تھی اس ڈراما سیریل کے پوسٹر میں آپ سبا کمر کو ایک دلہن کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں ڈرامے میں سبا کمر نے سمن کا کرتار ادا کیا تھا سمن اور ایمن ایک لورڈ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ایمن سمن کی چھوٹی بہن ہے اور یہاں پر ایمن کا کرتار آمنا شیخ نے ادا کیا ہے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی بہن سمن کافی ساتھا امپیشیس ہے اور زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے ادھر ان کا کزن فیصل ہے جو کہ سمن کی خوبصورتی پر واری چاہتا ہے مگر اس کی منگنی ہو چکی ہے ایمن سے تب ہی وہ سمن سے محبت کا اظہار کرتا ہے یہ ڈراما سیریل پچیس اپیسوڈ پر مشتمل تھا اور ڈرامے کی کہانی میں انتہائی دلچسپ ٹویسٹ بھی آتے ہیں کئی بارٹ تو ڈراما سیریل ایک فلم کا روپ لینے لگتا ہے اس ڈراما سیریل کی دیگر کاسٹ میں شامل تھے ادنان صدیقی نور حسن رسوی شمیم ہلالے، رابیہ نورین اسد ملک اور سمینہ احمد ڈراما سیریل اولو برائے فروغ نہیں ویرز ڈراما سیریل اولو برائے فروغ نہیں ایک ایسا ڈراما ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے کم ہی سنا ہوگا مگر ڈرامے میں کالیٹی کیریکٹرز کی بھرمار تھی ڈراما سیریل آمینہ مفتی نے لکھا تھا اور کاشف نصار نے ڈائریکٹ کیا تھا ڈرامے کی کہانی ایک چھوٹے سے گاہ میں شوٹ کی گئی جہاں پر آپ مختلف فیملیز میں ہونے والی ایک بھیانک رسم وٹا سٹا کو دیکھیں گے وٹا سٹا یعنی جس گھر سے لڑکی لی جاتی ہے وہیں پر اپنی بیٹی کو بھی بیاہ جاتا ہے اس طرح سے دونوں طرح سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وٹا سٹا کے خلاف بننے والا یہ ڈراما سیریل کافی زیادہ مقبول ہوا تھا ویورز اس ڈرامے میں بھی نومان اجاز اور سبا کمر اپنی کیمسٹری سے لوگوں کو حیران کر رہے تھے ڈرامے میں سبا کمر نے گلے رانا کا کردار ادا کیا جبکہ نومان اجاز میاں کلام فرید کے طور پر نظر آئے اس کے علاوہ سوہل احمد یمنا زیدی عمر رانا عثمہ حسن اور نزگس رشید بھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے بات کرتے ہیں سبا کے ایک ایسے ڈرامے کی بارے میں جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ ڈرامے کے کون سے ایک کیریکٹر جیسی ہیں تو وہ ہوگا ڈراما سیریل بے شرم جسے لکھا تھا سروت نصیر نے اور ڈاریک کیا تھا فاروق رن نے یہ ڈراما چوبیس اپیسوڈ پر مشتمل تھا اور اسے ای آر وائی ڈیجیٹل نے سال دو ہزار سولہ میں آن ائر کیا تھا ڈرامے کی کہانی میں سبا کمر نے مشال تاہر ملک کا کیریکٹر کیا تھا ان کے ساتھ زاہد احمد کو کاسٹ کیا گیا جو نیگٹیو رول کے باوجود بھی کافی چارمنگ لگ رہے تھے اس کے علاوہ اتیکہ اڑھو اور ریحان شیک بھی ڈرامے میں شامل تھے ڈراما سیریل ڈائجسٹ رائٹر ڈراما سیریل ڈائجسٹ رائٹر میں سبا کا کردار خاصا انوکھا تھا مگر اس میں بھی سبا کی حقیقی زندگی کے کیریکٹر کی جھلک نظر آتی ہے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے ایک ایسی لڑکی جو اپنے سسرال میں سبھی کام کرتی ہے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے مگر اسے شادی سے پہلے ڈائجسٹ میں لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے یہ ڈراما جسے لکھا تھا امیرہ احمد نے اور احمد کامران نے ڈائریکٹ کیا تھا چوبیس اکسات پر مشتمل تھا ڈرامے کی کہانی میں سبا کمر نے فریتہ کا کیریکٹر کیا تھا اس کے علاوہ گوہن رشید ماہین خالد رزوی خالد احمد یالے سرحدی فرحان علی آغا ایمن خان کاشف محمود منزا وکاس اور آغا علی شامل تھے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ٹراما سیریل کی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سبا کمر رو پڑی تھی سبا نے ڈراما سیریل سنگت کے بارے میں کہا کہ میں نے اس لڑکی کے درد کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں آج بھی موجود ہیں ڈراما سنگت جسے لکھا تھا زفر میراج نے ڈائریکٹ کیا تھا کاشف نسان نے اور ڈراما تھا پچیس اکسات پر مشتمل سال دوہزار سولہ میں اسے ہم ٹی وی نے آن ائر کیا اور اس کی کہانی میں میکال ظلفکار نے ادنان کا کردار کیا سبا کمر زاہد احمد گرن حق سمینہ احمد سبا فیصل تارک جمیل اور ادنان شاہ ٹیپو بھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے ویورز اب بات کرتے ہیں سبا کمر کے لیٹسٹ ڈراما سیریل چیخ کی لیٹسٹ پاپلر ڈراما سیریل چیخ میں فہد مصطفیٰ نے ڈرامے کو پرڈیوز کیا اسے زنجبیل آسم شاہ نے لکھا اور ڈرامے میں سبا کمر کا کیریکٹر خاصا مچور ہے جس میں یہ اماد عرفانی کے ساتھ نظر آئیں ڈراما تیس اپیسوڈز پر مشتمل تھا اور ڈرامے کو کافی زیادہ بسند کیا گیا شاید یہ پاکستان کا پہلا کرائم بیس ڈراما تھا جسے اتنی زیادہ مقبولیت ملی کیونکہ ڈرامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہانی کہیں سے بھی بورنگ نہیں اور سسپنس تھرو آؤٹ مینٹینڈ ہے ڈرامے میں بلال عباس خان اجاز اصدم اماد عرفانی مائرہ خان ازیقہ ڈینیل اشنا شاہ کلے رانا نیر اجاز شبیر جان اور شہریار زیدی شامل ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بلکہ آئیکن کو لازمی کلک کیجئے